بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیپ چینل اگری انڈ لائک سٹاک فارمینگ و میدہ ہے ہمارے تمام دوست خریہ سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش و خورم اور شاد و آباد رکھے دوستو ویسے تو بھینسوں کی کافی نسلیں موجود ہیں چونکہ آپ نے اپنے محول اور موسم میں کافی کامیاب مانے جاتی ہیں اور دودھ کے حوالے سے بھی کافی اچھی اچھی نسلیں پائی جاتی ہیں آپ کو مکمل معلومات فرام کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ بھینسیں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں اور یہ کتنا دودھ دیتی ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں میربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بھینسوں کی یہ نسل بہت زیادہ دودھ دینے کے لیے مشہور ہے یہ کجرات کے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس بھینس کی پہچان سر اور سینگوں کی وجہ سے بہت آسانی سے کی جاتی ہے کیونکہ اس کے سینگ اور سر باقی بھینسوں سے ٹوٹل مختلف ہوتے ہیں سینگ کافی بڑے بڑے اور پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھینس دودھ کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہے اور اس کا دودھ ایک لیکٹیشن میں پندرہ سو سے اٹھارہ سو لیٹرز تک ہوتا ہے دودھ میں فیٹ چھے سے سات فیصد ہوتا ہے اور یہ بھینس موسمی اعتبار سے بہت سخت جان تصور کی جاتی ہے نمبر دو مورا بھینس دوستو مورا بھینس بھی سب سے زیادہ دودھ دینے والی بھینسوں میں شمار کی جاتی ہے جس کی ڈیمانڈ بھارت کے علاقوں ہریانہ پنجاب اور راجستان میں کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ یہ بھینس بہنالاقوامی طور پر بھی پسند کی جاتی ہے اور دوسرے کئی ممالک جن میں بنگلہ دیش پاکستان اور آزاربائیجان کے لوگ بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں اس بھینس کا دودھ ایک لگریشن میں اٹھارہ سو سے دو ہزار لیٹر تک ہوتا ہے اور یہ بھینس روزانہ تقریبا پندرہ سے بیس لیٹر تک دودھ دیتی ہے اس کے دودھ میں فیٹ سات سے آٹھ فیصد تک ہوتا ہے چونکہ اکثر بھینسوں کی نسلوں میں سے سب سے زیادہ مانا جاتا ہے نمبر تین سورتی بھینس بھینسوں کی یہ سورتی نسل بھی ریاست گجرات میں پائی جاتی ہے جس طرح جعفر آبادی بھینس گہرے کالے رنگ کی ہوتی ہے اس کے باراکس سورتی بھینس ہلکی سیاہ یسلیٹی کا لگ میں پائی جاتی ہے یہ بھینس دیکھنے میں بہت کمزور نظر آتی ہے اور اس کا سار بہت لمبا سا ہوتا ہے اگر دودھ کی بات کریں تو یہ دودھ کے حوالے سے مورا اور جعفر آبادی کے مقابلے میں کچھ کم دودھ دیتی ہے اور اس کا دودھ ایک لیکٹیشن میں ایک ہزار سے تیرہ سو لیٹرز تک ہوتا ہے اس کا فیٹ تقریباً 6 سے 64 فیصد تک ہوتا ہے اور یہ کافی سخت جان سمجھی جاتی ہے نمبر چار محسانہ بھینس یہ بھینس بھی گجرات کے ظلہ محسانہ میں پائی جاتی ہے اس بھینس کا رنگ کالا بھورا ہوتا ہے یہ بظاہر مورا بھینس سے کافی ملتی جلتی ہے لیکن یہ اصل میں مورا سے کافی الگ نسل ہے اس کے سینگ گھومے ہوئے ہوتی ہیں اور یہ کافی شریف نسل سمجھی جاتی ہے اس کا دودھ بارہ سو سے چودہ سو لیٹرز فیل ایکٹریشن ہوتا ہے اس بھینس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بچہ پیدا کرنے میں یہ بہت تیز ہے اور دوسری نسلوں کے نسبت زیادہ بچے دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں نمبر پانچ نیلی راوی بھینس یہ بھینس پنجاب اور ہریانہ میں بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے دراصل یہ نسل پاکستان کی ہے اور اس کا ہوم ٹریک پاکستان ہے لیکن یہ انڈیا اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا میں بھی پائی جاتی ہے یہ نسل بھینسوں کی دو نسلوں نیلی اور راوی کو کراس کروا کر ایک نسل نیلی راوی میں تبدیل کی گئی یہ نسل دودھ کے لیے بہت مشہور ہے اور یہ ایک لیکٹیشن میں دو ہزار لیٹر تک دودھ دیتی ہے دودھ میں فیٹ لاگ بگ سات فیصد ہوتا ہے موسم اعتبار سے یہ بھینس انڈیا اور پاکستان کے موسم میں بہت کام جاب ہے اور اس پر بیماریوں کا حملہ باقی نسلوں کے نسبت قدرے کم ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید پسندہ ہی ہوگی اجازت لیچئے اللہ حافظ